اسلام علیکم میں آپ کو جو ہے لپسٹکوں میں بتانے لگی ہوں کہ ہمارے پاس کیا کیا لپسٹکیں اور لپ لائنر ہونے چاہئے جیسے ہم اپنے جو ہے لپسٹکیں تمام کلر بنا سکیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح کی کٹ بنائی ہوئی ہے یہ بلاش ہونے میں آپ کو یہ بھی بنا نہ بتاؤں گی یہ میں نے خود بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ساری لپسٹکیں میرے پاس جب کم رہا گئی تھی تو میں نے اس طرح کنکونہ سب کو چمچ میں ڈال کے نا ہلکی سی ہر دے کے نا تو ان میں اس طرح سیٹ کر لیا ہے اس طرح جب بھی مجھے کلر کوئی بھی بنانا ہونا اس طرح کہ برش کے ساتھ میں انکو لیتی ہوں تو کوئی بھی یہ کلر بنانا ہو نا بنے تو دو تین کو mix کر کے تو میں اس طرح یہ کلر بنالیتی ہوں ٹھیک ہے آپ اس طرح کی کوئی ایک کٹ بنا لے تو آپ کے بڑے بہتی اثانی ہوئی کہ آپ کوئی بھی یہی ایک شیڈ نہ ہٹا ہٹا سے لگا سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی کٹ نہیں بنانا چاہتے تو یہ ہمارے پاس دو تین کلر جو ہے نا لازمی ہونے چاہیے لپسٹکوں کے میں آپ کو شیڈ بتا دیتی ہوں کسی بھی کمپنی کے لئے لیں یہ دیکھیں براؤن شیڈ اس طرح کا براؤن شیڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے بہت زیادہ اگر لپسٹک ہے ہم نہیں رکھنا چاہتے تو ایک پنک ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک اس طرح زیادہ پنک ہونا چاہیے خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں تو ہمارے پاس اس طرح کے دو تین شیڈ ہوں لائٹ سے شیڈ ہوں جو ہم فٹا فٹ سے لگا لیں ٹھیک ہے اس طرح کی پینسلیں لے لیں ایک دو کلر یہ بہت آسانی سے پورے فل ہو جاتی اور لائم بی سی سے لگ جاتی لپسٹک کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ لپ لائنر دیکھیں یہ لپ لائنر ہے یہ لازمی ہمارے پاس ہونے چاہیے کچھ کلر یہ ریڈ ہونا چاہیے یہ پنک ہونا چاہیے برون ہونا چاہیے اور برون کے ساتھ اس طرح کے شاپنر بھی اگر پینسلوں کے ساتھ ملے تو لازمی لے لیں اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کا تھوڑا سا ڈی پنک ہونا چاہیے اور ایک شوپنگ پنک اس طرح ہونا چاہیے ایک کلر میں اس طرح پینسلیں کچھ لے لیں تو اس سے ہم ساری لپسٹکوں کے ساتھ انہی پینسلوں سے ساری لپسٹکیں یوز کر سکتے ہیں اس کے اوٹرائنڈ گائیں تو اندر وہ لپسٹک فیل کر کے پوری اور اس طرح کا ایک ہی لپسٹک گلو اس طرح گولڈن کوئی بھی لے لیں یہ دیکھیں کسی بھی کمپنی کا لے لیں یہ ایک گلمرس کا ہے اس طرح کا ہو اس طرح کا کوئی بھی لپسٹک لگائیں آپ اس کو تھوڑی شائن دے نہیں ہے تو اس طرح نا پورا یہ لگا لیں اس طرح کا ہونا چاہیے یہ گرمیوں میں تو نہیں لیکن سردے ہوئے ہمیں اس طرح کا کوئی نا باٹر وہ لینا چاہیے اس سے اس طرح ہم جب ہی اس طرح ہم بلکہ لپسٹک کے اوپر دکھاتیں گے اس طرح جب ہم لپسٹک لگائیں گے تھوڑا بہت اس طرح جتنا ہمیں لگانا ہوگا لگا لیں اس کو سمپل لگا لیں اس طرح اوپر سے فنگر کے ساتھ بے شک سمپل لگا لیں اور بے شک اس کے ساتھ اس کے اوپر سے اس طرح کا کوئی بھی گلیٹر گھما کے اس طرح کوئی بھی گلیٹر لگا کے شائن والی لپسٹک لگا لیں یا پھر اور اس طرح کا ایک شاپنر ہونا چاہیے ان کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے چھوٹی پینسل لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے اس طرح کا فلیٹ برش ہونا چاہیے جس سے یہ لپسٹکیں ہم اس طرح لگا کے تو اس طرح ہم بلینڈ کر سکیں اچھی طرح اندر ہم سارے بلینڈ کر سکتے ہیں اس طرح دو تین کلر دو تین کلر اس طرح ہم پورا لگا کے اندر لپسٹک کے جو بھی کلر ہم نے بنانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے یوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دائی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میری اور بھی بہت ساری بیسوں پر ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں ان کو بھی لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں میرے چینل کو اور یہ دیکھیں بہت آسانی ہوگی آپ اس طرح کے لازمی کٹ بنا کے میری بہنوں رکھو یہ دیکھیں پرپل شیئر ہے ریڈ ہے ریڈ میں دو ہے مطلب یہ بھی براؤن میں زیادہ جو ہوتا ہے محرون سا کلر اس میں دو ہیں براؤن میں دو ہیں اس طرح پنک میں دو ہیں جو مجھے زیادہ کلر پسند تھے میں نے وہ ہی ڈال لیا ہے اس میں تو یہ دیکھیں پرپل ہے لائٹ پرپل ہے خاص طور پر یہ والا اورنج کلر یہ ہم بہت یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں پنک پنک ہلکی شائن والا پنک یہ گولڈن یہ دیکھیں یہ شوکنگ پنک ہے یہ لائٹ لائٹ پنک ہے اس طرح ہم اگر ایک بنا کے رکھ لیتے ہیں تو اسی اتنی سانی ہوتی کہ ہم انہیں مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں ورنہ یہ دو تین یہ تین کلر پنک شوکنگ پنک اور براؤن کلر اور اس طرح کا کوئی بھی گلیٹر جو ہوتا نا لازمی لے لیں ایک یہ لے لیں شاپنر لے لیں اور کچھ پینسلیں لے لیں اس طرح کی کچھ پینسلیں لے لیں یہ دو برش لے لیں اسے بلینڈ کر کے جو ہے آپ کوئی بھی لپسٹک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز کوئی بھی ویڈیو دیکھیں تو پوری دیکھا کریں آپ کو بتائی ہو یہ ہر سکین کے لیے ہر سکین ٹون کے لیے ہے اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کے لیے ہیلپل ہوں گی وہ پالر کے کام کرنے والے کے لیے بھی اور گریلو عرد کے لیے بھی آسانی سے وہ بیس لے اور اپلیکیشن کا طریقہ میں نے بتایا اس طرح سے اپلیکیشن کر لیں ٹھیک اللہ حفیس